بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کے قوم سے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے کیسے مدد کرنا ہے اور ایک ہفتہ انہوں نے بہت ہی مصروف بلوچستان میں اور سندھ میں گزارا ہے ماشاءاللہ خیمہ بستیاں بنائی ہیں کپ میل لوگوں کو دے رہے ہیں تو میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں اب یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ امام قاسم صاحب جو ہے جو یہاں کی تکالیف ہیں جو جہاں کے لوگوں کی ایشیوز ہیں ان کو برطانیہ میں اور دنیا میں انشاءاللہ ہائلائٹ کریں گے اور پاکستانیوں کی اس مشکل وقت میں مدد فرمائیں تو آج مجھے زیادہ تو thank you کہنا ہے I really feel proud کہ جو پودا ہم نے آج سے کوئی دس سال پہلے نو سال پہلے حمجہ ساکت صاحب نے میں نے اور اسلام ایڈ کے محمود الحسن صاحب نے ہم نے مل کے یہ سوچا کہ ہماری بہت سی آرنیزیشنز ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں لیکن اگر ہم مل کر کام کریں گے ہیلٹ میں ایڈیوکیشن میں اور پینے کے ساتھ پانی میں اور دوسرے ایشیوز پہ تو اس سے ہم زیادہ بہتر رزلز جو ہیں زیادہ کریں تو ماشاءاللہ کوورڈ نائنٹین کے دوران ہماری ایک سو نفوے آرنیزیشن جو ہیں یہاں پر ماشاءاللہ کام کر رہی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جس بہادری کے ساتھ ہمارے ڈاکٹرز نے نرسج نے ہماری پاکستانی قوم نے کرونا کا مقابلہ کیا وہ پوری دنیا کے لیے باعث سے تکلیر تھا ہمارے ڈاکٹرز نے راؤن ڈا کلاک کام کیا ہماری بزنس کمینٹی جن کے بزنس بند ہو گئے تھے ان کی آمدنی نہیں تھی انہوں نے نہ صرف اپنے برکرز کو تنخواہیں دیئے اس دوران بلکہ جو لوگ بچارے اپنے جاب جن کے چلے گئے تھے ان کو بھی مدد اور اس پاکستان ڈیولمنٹ نیٹورک کے حوالے سے بیس لاکھ راشن پیک جو ہے وہ ڈیزرب لوگوں میں تقسیم کیا تو آج سب سے پہلے تو میں الخدمت فاؤنڈیشن جناب وقاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں امیرالنظیم صاحب موجود ہیں جیسا کہ مجھ سے پہلے امیرالنظیم صاحب نے بھی اور میرے بھائی بشیر فاروقی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ دیانت امامت امانت اور فہم افراد یہ نہیں ہے اور میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب دو ہزار پندرہ میں میں نے گووننشپ سے ریزائن کیا تھا تو میں نے اپنی تقریر میں سب سے زیادہ فوکس اس بات پر کیا تھا کہ پاکستان میں سچ کا کہت ہے اور میں آپ کو یہ بات ایمانداری سے کہتا ہوں یہ میرا نچوڑ ہے کہ اگر بحثیت قوم ہم جھوٹ بولنا بند کر دیں اگزاجی ریٹ کرنا چیزوں کو بند کر دیں تو ہمارے آدھے مسائل جو ہیں صرف اس بات سے امام قاسم صاحب یہاں پر موجود ہیں ایک فنڈ ریزنگ ہوئی برطانیہ کے ایک شہر میں دھائی ملین پاؤنڈ کے بعد ایک ڈیم بنانا ہے ہم نے حالانکہ میں جب حکومت میں بھی تھا تو میرا ایک موقف تھا کہ جو چارٹی کے پیسے ہیں جو آپ فنڈ بزنس کمیٹی سے لیتے ہیں جنرس حضرات سے لیتے ہیں اس سے ڈیم نہیں بنتے اس سے ملکوں کے قدرے نہیں اتارے جا سکتے اس سے سکول بنتے ہیں ہسپتال بنتے ہیں ایمرجنسی کی حل ہو لیکن ڈیم جو دھائی ملین پاؤنڈ کے بعدے ہوئے اور ایک لاکھ پچاس ہزار دالر ان کے کاؤنڈ میں تو خدا کے لیے میں یہ کہوں گا وعدہ کریں تو پھر پورا کریں نہ کریں نو کیا فکر پڑتے ہیں اس لیے ہم آج کوئی فنڈریزن نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم کسی کو امبارس نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا میسج جو ہے لاؤڈ اینڈ کلیر ہے کہ یہ جو چودہ آرگنزیشنز ہیں ہم اللہ کے در کے یہ کہتے ہیں کہ ان میں دیانت بھی ہے ان میں امانت بھی ہے ان میں ویجن بھی ہے ان میں فہم و فراس بھی ہے اور آج پاکستان میں فرنٹ لائن پہ میں سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہم جو ساکر صاحب بھی اگری کریں گے یہاں چونکہ سمام ہماری آرگنزیشنز کے قائدین یہاں پر بیٹھے ہیں میرے نزدیک جو ہمارے لاکھوں بھر کر لوگوں کی جاننے بچا رہے ہیں لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں اتنے اتنے پانی میں وہ جا رہے ہیں اللہ کی نظر میں ان کے درجات ہم سے ہزاروں گنا زیادہ تو میں ٹربیوٹ پہ کرتا ہوں ان تمام ورکرز کو پلیز ان کے لیے پرزور تعلیاں لگائیں جو لاکھوں ہمارے ورکر جو ہیں جو لاکھوں ہمارے ورکر جو ہیں دن را صبح شام محنت کر کے لوگوں کو مدد کریں میں دادو کے دورے میں تھا امام قاسم بھی ہمارے ساتھ تھے تو جو تباہی اور بربادی ہم نے وہاں پر دیکھی یقین مانے کہ اس دن سے رات کو نید نہیں آتی ہم ایک کشتی میں بیٹھ کے گئے تاکہ ہم جو لوگ بیچارے سٹانڈر ہیں ان کو راشن پہنچائیں تو ہماری جو چھ سات لوگ تھے چھوٹی سی بورٹ تھی اس میں سانپ آ گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر ایک شخص ایسا موجود تھا جو جانتا تھا کہ کس طریقے سے سانپ کو پکڑنا ہے گردن سے اور پکڑ کے اس کو دریان پھینکا اور ہم سب اللہ کے فاضل و کرم سے محفوظ رہے ہیں لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جو بچے جو ہمارے بیٹے جو ہماری بیٹیاں ہر روز اس خطرے میں رہ رہے ہیں جو کیمپوں میں ہیں جو پانی میں ہیں جن کو ہر وقت خطرہ ہے کہ پچھو کاٹے گا سانپ کاٹے گا اور حالت وہاں پر یہ ہے کہ مچھر نے وہاں پر زندگی لوگوں کی اجیرن کر دی بچے سانس لیتے ہیں تو ان کے موں میں مچھر جاتا تو میرے بھائیوں یہ ایک بہت ہی مشکل وقت ہے بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں ہماری قوم کے لیے اور انشاءاللہ ہم جو ہیں بڑی جانساری کے ساتھ بڑی حکمت عملی کے ساتھ بڑی آرگنزیشن کے ساتھ انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکا ہم اپنے بھائیوں کی مدد جو ہیں وہ کریں گے اس کے بعد اخوت فانڈیشن ماشاءاللہ امجر ساکر صاحب اللہ تعالی ان کو لمبی عمر دے اور جو پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں کر سکتا مجھے بڑا غصہ آتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے پاکستانی لوگ بیٹھتے ہیں اوہ جی ساڑا کی ایسی سارے ہی کرپتہ ہیں اس وقت سے ملک تباہی بل جا گیا میسیج اسگری کرتا ہوں ڈاکٹر ساکر صاحب سے پوچھو کہ انہوں نے چار ملین لوگوں کو غریب لوگوں کو پچاس ہزار کسی کو ایک لات رپیہ کرز حسنہ دیا اور نائنٹی نائن پرسنٹ ان کا جو ہے ان کو کرزہ واپس آ جاتا ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پورست آفدہ پور ہے وہ کرپ نہیں ہے اس ملک بدقسمتی تھے اس ملک میں ایک کرپ تولہ ہے وہی کرپشن کرتا ہے غریب آدمی اس ملک کا کرپ نہیں ہے وہ تو اپنا کرزہ لے کے واپس اگر یہ کون کرپ ہوتی تو چار ملین لوگ لے کے تین ملین گیم ہو جاتے پیسے نہ دیتے کیا کر سکتے تھے اور ہماری صورتحال یہاں پر یہ ہے ہماری دنیا میں کسی ملک میں آپ دیکھ لیں میں نے الخدمت فونڈیشن جبی کو فنکشن کرتی ہے اپنے ورکرز کو پرائیز دیتے ہیں تو آئی سیل پراؤڈ کہ میں جاؤں ان بچوں کو ملوں ان کو جا کے میں اپریسیشن سرٹیفی دوں کیونکہ ریل ہیروز وہی ہیں جو مورچوں میں جا کے لڑتے ہیں تو میں نے وہاں پر ایک بات کہی تھی مجھے اب یاد آگیا تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسے نہیں ہے کہ ساری سیاسی پارٹی ہیں حکومت میں پاکستان میں ہر چیز نہیں ہوتی ہے پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت مجھے بتا دیں جو حکومت میں نہیں ہے تو میں نے مذاق سے اس دن کہا کہ ایک سراج الحق صاحب حکومت میں نہیں ہے اور ایک میں حکومت میں نہیں ہے باقی سارے حکومت تو بھائی خدا کے لیے یہ ملک اگر ہم نے بچانا ہے کب تک مانگیں گے ہم یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے مشکل مسئلہ نہیں ہے ہمارے وسائل کیا ہیں اگر آپ کے ملک کی ایک سپورٹ 30 بلین ڈالر ہے اور آپ کی امپورٹ 80 بلین ڈالر ہے 50 بلین ڈالر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پھر 30 بلین ڈالر آپ جو پاکستانی بھائی بیجتے ہیں وہ بھی شامل کر لیں تو 20 بلین ڈالر 18 بلین ڈالر ڈیفیسٹ کہاں سے پورا ہوگا میرے بھائیو اگر ڈالر مضبوط نہیں ہوگا رپیہ کمزور نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اور میں وقا صاحب اس بات کے گواہ ہے کہ ہم پانی میں کام کرتے ہیں جو فیلٹریشن پلانٹ ہم 20 لاکھ میں لگاتے ہیں ہماری حکومتیں ڈیڑھ دو کروڑ میں لگاتی ہیں جو الخدمت فانڈیشن نے پلانٹ لگائے ہیں جو سرور فانڈیشن نے لگائے ہیں وہ 8 سال سے چل رہے ہیں جو حکومتیں لگاتی ہیں 6 مینے بعد بند ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو یہ بات دل سے اور بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے جو ڈیم بناتے ہیں جو پل بناتے ہیں جو سکریں بناتے ہیں جو نہر کے لیے ہم وہاں پر پشتے بنانے کے لیے پیسے کرتے ہیں اگر وہ دیانتداری امانداری سے دھرچ ہوئے ہوتے تو آج یہ ہماری حالت نہ ہوتی اس لیے کہ پچاس رپے لوگوں کی جیبوں میں جاتے ہیں پچاس رپے پچاس جو ہے رپے پروجیکٹ میں لگتے ہیں اس لیے وہ پروجیکٹ تو ہمیں دیانت لانی ہوگی ہمیں امانت لانی ہوگی لیکن انشاءاللہ میں اس بات پر بلیب کرتا ہوں کہ میں ہمیں سبا اللہ سبا اللہ فارم راؤن ایکشن میں ہمیشہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ نے مجھے کیا دیا تھا کیا عدد دیا تھا اور میں نے کیا اس سے انصاف کیا تو ماشاءاللہ مجھے بڑا فخر ہے ان تمام آرگنزیشن پہ افعوت سے میں نے بات شروع کی تھی ماشاءاللہ بیل دن حمجہ ساکر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت دل سے مبرک بات دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو ہم پھولا سپورٹ کریں گے اس کے بعد میں نے دیکھا ہے بیت السلام سندھ میں مولانا عبدالستان ماشاءاللہ ان کی ٹیمیں بھی ہر جگہ نظر آئے اور ہم نے اللہ ای ایچ ایس کے ذریعے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار جو ہیں راشن پیکس جو کہ تقریباً ایک بلین روپیز کے بنتے ہیں وہ ہم نے تقسیقین کیے ہیں اور جس کمیٹمنٹ کے ساتھ جس ڈیڈیگیشن کے ساتھ جس آگنزیشن کے ساتھ انہوں نے ڈیزرون لوگوں کو پہنچائے ہیں تو میں بیت السلام کو بھی اور ان کے تمام ورکت کو بھی ری علیہ السلام پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں تو ہمارا یہ جو اللہ ایچی ایسا ہے میں ان کو درویش بروک کہتا ہوں ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں ہمیشہ جب بھی مشکل آتی ہے تو یہ پیسہ جو ہے اس کی فرکنجوسی نہیں کرتے زیادہ سے زیادہ ہماری جو ہے مدد کرتے ہیں اس کے بعد سلانی بیلفیٹ ٹرسٹ میں کراچی گیا تو میں نے ان کے دفاتر ملنے کا گیا وہاں ان کا کام دیکھا اس سے پہلے جب بارشیں ہو رہی تھی تو اس وقت بھی میں وہاں پر گیا تھا ماشاءاللہ یہ بہت عظیم کام جو ہیں کر رہے ہیں جو سب سے ضروری بات یہ کر رہے ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں اور آج میرا میسج بھی ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے ہم جب تک اپنے بچوں کو آئی ٹی میں ماہت کر دیں گے سخا دیں گے تو یہاں وہ بیٹھے ڈالر کما سکیں گے دیکھیں ہماری ٹوٹل جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے ڈیڑھ دو بلین ڈالر ہے انڈیا کی آئی ٹی سے انکم جو ہے ایکسپورٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ ان سفٹی بلین ڈالر ہے ہم کیوں نہیں بھائی کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں میں سلانی صاحب سے یہ کہوں گا کہ ہم سب کو ساتھ ملائیں تاکہ ہم ڈیجیٹل ریولوشن یہاں اس ملک میں لے کے آئیں اور آپ کی جو ایکسپورٹیز ہے وہ ہم سب کو بھی دیں اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے رحیب صاحب اور اصد صاحب جو کہ سپیشلی اس فنکشن کے لیے وہاں سے تشریف لائے ہیں اپنے اسلامباد سے تو انہوں نے بڑی مربانی کیا ہے انہوں نے ایک جی آئی ایس بیسٹ ڈیش بورٹ جیو گرافک انفرمیشن سسٹم انہوں نے ڈیویلپ کیا ہے جو کہ ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوا جس میں گوگل میں آپ ساری اپنی جماعتوں کے برکر کیا کرے اس سے ہمیں یہ فیدہ بھی ہوگا پاکستان ڈیویلپنٹ نیٹ ورک کو کہ ہم انٹرنیشنل کمینٹری کو دکھا سکیں گے کہ ہماری یہ آرگنزیشن جو ہے یہ کیا کر تو انہوں نے ما شاء اللہ سافٹ ویئر ایوری تنگ ڈیویلپ کر لیا ہے اور یہ ساری میند یہ ہے یہ پاکستان ڈیویلپنٹ نیٹ ورک کو ڈونیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت بہت عالی ہیں انشاءاللہ یہ آئی ٹی میں ہماری جو ہے وہ مدد جو ہے وہ فرمائے تو بشیر صاحب ہمارے میں آپ یہ بھی بتا دوں کہ سندھ ڈیویلپنٹ نیٹ ورک جو ہے اس کے ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں تو ان کی بڑی مہربانی یہ کراچی سے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور کراچی سے ہمارے بھائی علمگیر ویلٹس کے ریپریزنٹیو جناب نیحان صاحب بھی آئے ہیں اور میں چوری نصار صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ تشریف آئے ہیں تو میں اسلامک ریلیف کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری چھے یوکے بیسٹ آرگنزیشنز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں الخیر فانڈیشن ہے اسلامک ریلیف ہے سرور فانڈیشن ہے اسلامک ایڈ ہے مسلم ہینڈ ہیں مسلم ایڈ ہے یہ چھے آرگنزیشن آئیڈیا جو پاکستان ڈیولمنٹ نیٹورک آئیڈیا یہ مجھے برطانیہ سے میں نے اٹھایا تھا کہ وہاں پر جب بھی کہیں دنیا میں ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈی ای سی بولتے ہیں ڈیزاسٹر ایمرجنس کیمیٹی اور اس میں صرف جو ایک پاکستانی آرگنزیشن یا مسلمانوں کی آرگنزیشن ہے ان الیون آرگنزیشن میں ان میں صرف اسلامک ریلیف ہے اب یہ بھی وہاں پر کمپین انہوں نے لانچ کر دی ہے اور جو بھی ڈی ای سی کے فنڈ کٹھے ہوں گے یہاں پر ہمیں جو ہے پہنچیں گے تو آج کی ایونٹ جو ہے وہ اسلامک ایڈ نے سپانسر کی ہے میں محمود الحسن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مسلم ہینز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر تشریف لائے ہیں مسلم ایڈ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں کٹھے مل کے ہم جو کام کر رہے ہیں ابھی اسان صاحب مجھے کہہ رہے تھے میں ابھی جو ہے برین سٹارمنگ کرنی ہے ہم جو ہیں دس بارہ ارمیزیشن کے لوگ انشاءاللہ کٹھے ہوں گے اور اس میں ہم اپنا نیکس بلائے آمد جو ہے وہ بنائیں گے کہ لوگوں کو دیکھیں پہلا ہم نے ان کو خوراک بچانی تھی کوکٹ بیر دینا تھا ان کو نیکس دینے ہیں اب جو نیکس مرال آیا ہے جیسا کہ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ پانی جو ہے کہاں پھینکا جائے پہاڑی علاقوں میں پانی بیہ جاتا ہے لیکن وہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کشتی میں ہم جا رہے تھے وہ ہائی وے کے اوپر جا رہی تھے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا پانی وہاں پر کھڑا ہے اور کن مشکل حالات میں ہمارے بھائی اور بینیں ہیں اور ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ 50% لوگوں تک ہم پہنچے ہیں 50% لوگوں تک ابھی ہم نہیں پہنچے لیکن انشاءاللہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں گے کٹھے مل کر کام کریں گے قوام دنیا سے پاکستانیوں سے اپیل کریں گے پاکستان کے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ آئیے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم چیزوں کو آگے جو ہیں بڑھا سکیں تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میڈن پروین سرور نے یوکے جانا تھا تو میں نے کہا کہ بچے آپ کا بہت پوچھ رہے تھے آپ چلی جائیں انہوں نے کہا یہ بھی پاکستان میں جو حافت آئی ہوئی ہے ان حالات میں میں کم کم تین مہینے جو ہے وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہتی اور میں سچی بات ہے آپ کو اپنے یہ بات بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ جب میں فانڈیشن کو چلا رہا تھا تو مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہیلتھ میں ایڈیوکیشن میں پانی میں میڈم پروین سرور کام کر رہی ہیں تو یہ بات شو کرتی ہے کہ اگر خواتین کو آپ انپاور کر دیں تو وہ مردوں سے بہتر کام جو ہیں وہ کر سکتی ہیں میں آخر میں پھر جناب ڈاکٹر امجر ساکر صاحب کا اور تمام جو ہماری آگنیزیشنز ہیں رابیہ زیاد تینکیو ویری مچ آپ بھی بڑا یہاں پر ما شاء اللہ میں اپنی ٹیم کو بھی تمام جو ہمارے سرور فانڈیشنز کے بلنٹیر ہیں اور تمام دوسری آگنیزیشنز کے بلنٹیرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں یہاں پر تشریف لائے ہیں اور آپ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج ہم بالکل فانڈریزنگ نہیں کریں گے یہ صرف ایک اویرنس سمینار ہے اب ہم question and answer ہوگا تو آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کا جو بھی آپ سوال پوچھیں گے انشاءاللہ ہم اس کا پورا جواب جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمین ناصل